اسلام علیکم فرینز کافی دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر عمرہ کے دوران خلانہ خاصہ ہمارا پاسپور گم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے واپس اپنے کنٹری انڈیا پاکستان میں کس طرح آئیں گے اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی تھوڑی سی ویڈیو بتا دیجئے تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے ریلٹیو کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عمرہ پہ جائیں آپ کا پاسپور گم ہو جائے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے لیے اہم معلومات لے کر آیا ہوں آخر تک لازمی دیکھئے گا دوسروں تک رہنمائی کے لیے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ منسٹری آف فورن فیر سعودی ربیہ کی جانب سے چند سال پہلے تک یہ اجازت نامہ جاری کیا گیا تھا کہ جو بھی کمپنیز عمرہ ظاہرین کو لے کر سعودی ربیہ آتی ہیں وہ پاسپور ان تمام لوگوں سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں وہ تو ایک سیف اور کام ہو جاتا تھا لیکن اب چند سال پہلے سعودی ربیہ منسٹری آف فورن فیر کی جانب سے یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے عمرہ ظاہرین کو جس کو متعمر بھی بھولتے ہیں ان کو اپنے پاسپور واپس کار دینے کرنے ہیں اپنے پاس آپ کمپنیز نے نہیں رکھنے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ پیسوں کے ساتھ احرام کے ساتھ جو بیل سا باندھا ہوتا ہے پاسپور بھی اس کے اندر رکھ لیتے ہیں یا کپڑوں میں رکھ لیتے ہیں یا اپنے ہینڈ کیری بیگ میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں پاسپور بھی ساتھ ہوتا ہے حالانکہ ای ویزا ہے آپ موبائل کے اندر پاسپور کی ایک پکچر رکھیں ویزا کی پکچر رکھیں پہلی بات تو کوئی آپ سے پوچھتا ہی نہیں اگر کوئی شرطہ آپ سے پوچھتا بھی ہے آپ اس کو موبائل میں بھی دکھا سکتے ہیں ایون کہ آپ اس کو ہوتل بوگنگ کار بھی دکھا سکتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ اپنا جو پاسپور ہے اپنے بڑے لگج میں جس کے اندر ایسا سمان رکھا ہو جس کو آپ نے بلکل ہلانا چھیڑنا نہیں ہے جو سمان آپ ساتھ لے آئے ہیں یا بڑے بیگ ساتھ لے آئے ہیں ایک کونے میں اپنا پاسپور رکھتے ہیں جو کہ جاتے ہوئے واپس کی تحیہ آپ پکڑے بار بار ہر وقت اس کو ساتھ لے کر نہ گھومتے پھرے اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ پاسپور کی دو تین فرو کافی بھی کروا کے رکھیں یا موبائل میں اس کی پکچر سیو رکھیں لیکن اینیویز آج ہم بات کریں گے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا پاسپور گھوم ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے تب سے پہلے تو اس صورت میں آپ نے مکہ پاک کے اندر متفردات کے لیے ایک الگ سے کورنر بنا ہوتا ہے وہاں پہ کسی کی بھی کوئی چیز گھوم ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ نے اپنا نام پاسپورٹ نمبر وغیرہ تمام طرح اس کی نشانت بتا کے وہاں سے پاسپورٹ ریس کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر وہاں سے پاسپورٹ ریس نہیں ہوتا یاد رکھئے جب آپ کا پاسپورٹ گھوم ہوا ہے دو سے تین دن کے اندر اندر آپ نے یہ کام کر لینا ہے زیادہ لمبا کام نہیں کرنا کیونکہ آپ کے پاسپورٹ بھی کم ہوتے ہیں سعودی ربیہ میں اس کے بعد اگر آپ کے پاسپورٹ کم ہے اور آپ کی ٹکر چینج ایبل ہے شدور چینج ایبل ہو سکتا ہے یا ریفانڈ ہو سکتی ہے تو ٹکر کو فوری طور پر کینسل کروالیں یا چینج کروالیں اس کے بعد آپ نے اپنی ہی ٹریول جنسی کو بتانا ہے میرا پاسپورٹ گھوم ہو چکا ہے وہ سعودی ربیہ میں مکہ پارک میں قریبی کسی تھانے کے اندر اپلیکیشن جمع کروائیں گے آپ کے پاسپورٹ گھوم ہونے کی آپ کو ایک تصدیق شدہ لیٹر جاری کرے گا تصدیق شدہ لیٹر کے اوپر آپ کا نام آپ کا پاسپورٹ نمبر ایکسپائری ڈیٹ نیشنلٹی تمام تر بیٹیل لکھی ہوتی ہے کمپنی کے جاری کردہ لیٹر کو متعمر لے کر اپنے ملک کے سفارت کھانے میں جائے گا سفارت کھانے میں جانے کے بعد پولیس رپورٹ کے مطابق آؤٹ پاس آپ کو جاری کیا جائے گا وہ آؤٹ پاس کو لے کر آپ کو جانا پڑے گا سفارت کھانے میں یا امیگریشن آفیس میں جہاں سے آپ ایکزٹ ویزا کے لیے سٹیمپ لگائیں گے یاد رکھئے گا اس سٹیمپ کے بعد آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اسی پیپر کی بنیاد پر سعودی ربیہ کو ایکزٹ کر سکتے ہیں ایک اور چیز آپ کے ذہن میں آری ہوگی کہ اگر ہمارا پاسپورٹ گم ہوا ہے نیکس دے ہی ہماری فلائٹ ہے یا سیم دے ہماری فلائٹ ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے تو یاد رکھئے گا ایسی صورت میں آپ کو اگر مکہ پاک یا مدینہ پاک میں ہیں آپ کو کافی زیادہ دور کسی فاطلے پر سستی سی رہائش لینی پڑے گی وہاں پہ سٹیک کرنا پڑے گا پرسیجر آپ کو سیم یہی پھر پالو کرنا پڑے گا آپ کو نزدیک کی پولیس کھانے میں رپورٹ جمع کروانی پڑے گی وہاں سے وہ گمشد کی پاسپورٹ کا آپ کو لیٹر دیں گے اس کو آپ اپنی کمپنی میں جمع کروائیں گے اور وہاں سے آپ کو ایک تصدیق شدہ لیٹر بھی جاری کیا جائے گا جس کے پاس آپ کا تمام طرح ڈیٹا لکھا ہوتا ہے وہ تمام طرح پولیس رپورٹ اور تصدیق شدہ جو لیٹر ہے وہ لے کر آپ نے اپنے ملک کے سفارت کھانے میں جانا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے اوٹ پاس وہاں سے بنوانا ہے اور اس کے بعد آپ کو امیگریشن آفیس میں جا کر وہاں سے ایکزٹ ویزا سٹیمٹ لگوانی پرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کافی زیادہ ڈیز ہیں یا وہاں پہ آپ تین ماہ کے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اس صورت میں آپ آن لائن بھی پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں آپ کو پر آن لائن فسیلٹی دی ہوئی ہے آپ آن لائن بیٹھے ہی اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں ارجنٹ بنوا لیں آپ کا پاسپورٹ فوری طور پر آپ کو نیا مل جاتا ہے بدین آٹھ سے داستین کے اندر اندر تو یہ تمام چیزیں بہت ایزی ہوتی ہیں آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ کو لگتا ہوگا کہ پاسپورٹ گم ہو چکا ہے تو آپ سعودی ربیہ کوئی ایکٹیپی نہیں کر سکتے یا آپ کیا ہمارے طرح بنے گا یاد رکھئے گا کہ اس تمام طرح پرسیجر میں آپ کا چھے سو سے سات سو ریال ایکسپنس بھی آ سکتا ہے اور وہ آپ کے لگنے بنتے ہیں کیونکہ غلطی آپ کی ہے آپ نے ایک چیز کو مس کیا ہے لاؤس کیا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوسروں تک لازمی شیئر کرتے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے لیڈ ساکیب یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا واش کری اللہ حافظ